السلام علیکم آج ایک بار پھر بات کرتے ہیں کرکٹ پہ پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے مقابلے میں جو ملتان میں کھیل رہا تھا جس کے پہلے دن پہ میں نے ویڈیو لگائی تھی تو وہ میچ پاکستان ہار گیا ہے آباؤڈ ٹونی فائیو رن سے آلانکہ پاکستان کی پوزیشن اتنی بری نہیں تھی بولنگ اچھی تھی اس دفعہ بولنگ اچھی کیوں تھی وہ جو نیا لڑکا ڈیپیٹینٹ ابرار ڈالا اس کی وجہ سے بولنگ بہت اچھی ہو گئی اور پاکستان دونوں انگلینڈ کو مطلب ہے کہ ایک ریسٹرک تین سال سے پہلے پہلے آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا اور آخری دن میں ان کو رنز چاہیے تھے جو اس سے پاکستان ٹونی فائیو رنز شارٹ ہوا جو کہ مطلب ہارنے کا سبب بنا تو اگین وہی بیٹنگ کا مسئلہ ہے بیٹنگ نہیں انہوں نے صحیح کی پاکستانی بلے بازوں نے جس کی وجہ سے میچ پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا بیٹنگ میں تو فلاوز ہے ہی ہیں ایک بولنگ جو سٹرنٹ ہوتی تھی ہماری اب وہ بھی نہیں ہے بولنگ سٹرنٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ تین جو مین پیسرز ہیں ہاریس رعوف نسیم شاہ اور شہین شاہ اسٹم تینوں کے تینوں انجرڈ ہیں اور اگلے ٹیسٹ میچ میں بھی وہ تینوں کے تینوں انجرڈ ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پھر نئے بولر سے ہی کام لینا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فاسٹ بولر پر بلکل فل ٹائم برڈن ڈال دیں گے ون ڈے بھی کھلائیں گے اس کو ٹیسٹ بھی کھلائیں گے اور شہین شاہ فریدی کو دیکھیں پچھلے تین چار سال سے وہ لیگز بھی کھیل رہا ہے انٹرنیشنل ٹی ٹونڈیز بھی کھیل رہا ہے اوڈی آئیز بھی کھیل رہا ہے ٹیسٹ میں بھی کھیل رہا ہے تو بولر کو چاہیے کہ کچھ بولرز ایسی ہوں جو ان کو پریزرگ کیا جانا چاہیے فائیو ڈے میچ کرکٹ یعنی کے ریڈ بال کرکٹ کے لیے جیسے انگلینڈ نے کیا ہے انہوں نے ایک فاسٹ بولر جیمز انڈرسن کو پریزرگ کیا اور جب سے ان کا کیریٹ سٹارٹ ہوئے ہمیشہ وہ بندہ صرف صرف ٹیسٹ میچز ہی کھیلائے ایس پر مائی نالیج ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی حالانکہ وہ چالیس سال کا ہو گیا ہے سٹیل وہ ایسی بولنگ کر رہا ہے جیسے مطلب ایک ینگ فاسٹ بولر مطلب چیس چوبیس سال کا لڑکا پچیس سال کا لڑکا کرتا ہے تو بورڈ کے ایک رسپانسیبیلٹی ہے اور یہی سیم سین بھمرا کے ساتھ ہوئے اس کے اوپر جب پریشر پڑا انڈیا میں تو بھمرا بھی انفٹ ہو چکا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ بورڈ کو چاہیے کہ ایک بولر کوئی پریزرگ کرے ٹیسٹ میچ کرکٹ کے لیے ریڈ بال کرکٹ کے لیے جو کہ بورڈ بھی نہیں کر رہا کیونکہ جب بورڈ کو اور منیجمنٹ کو پی ایس ایل جیسی ایک سونے کی چڑیا مل جا اور اس سے اتنا پیسہ آ رہا ہو اور آئی سی سی کو بھی کچھ چاہیے کہ وہ کرکٹ یعنی کہ ریڈ بال کرکٹ کے لیے کچھ ایسے ایونٹس رکھے یا کچھ ایسا اس میں مطلب ریڈ بال کرکٹ میں کچھ ایسی اٹرکشن ہونے چاہیے کہ زیادہ زیادہ ینگسٹرز ریڈ بال کرکٹ کی طرف سے آئیں کیونکہ جب اب پیسہ انوالف ہو گیا لیگز میں بہت زیادہ تو ریڈ بال کرکٹ میں اتنی فیسینیشن رہی نہیں ہے اور یہی بات میں کرنا چاہوں گا کہ تینوں مین فاسٹ برور پاکستان کے اس ٹھم انجرڈ ہیں ہاری سروف شہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ ہاری سروف کے ساتھ بھی وہی ہوا جب اس کو اب نے ٹیسٹ میں ڈالا تو اگلے ٹیسٹ دوسرے میں وہ انجرڈ ہو گیا کیونکہ پیچھے سے وہ بہت زیادہ لوڈ کیری کر کے آ رہا تھا اب آگے آگے وہ بھی جس کو کہتے ہیں کلیپس کر گئی وہ بھی انجری کا شکار ہو گیا تو ان کو پریزرڈ رکھنا چاہیے تھا اب آگے ٹونی ٹونی تھری ورلڈ کپ ہے اوڈی اے ورلڈ کپ تو اس میں اب ڈانو کہ کیا ہوگا تو یہ ایک اچھی کوئی پولیسی بنانی چاہیے اگر ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں سروائف کرنا ہے تو شکریہ شکریہ